اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بالکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے چلیے تو آج کا بلوک سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج ہے سنڈے کا روز اور بچے تو گھر پر ہیں کوئی ٹینشن نہیں سکول جانے کی کچھ بھی لیکن وہی میں ارلی مورننگ اٹھ جاتی ہوں اس لیے کہ بھائی مجھے تو جتنا ہی جلدی کام ہو جائے میرا تو بس مجھے اتنی آسانی رہتی ہے تو یہاں پر آج مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ میں نے شام میں کھیر بنائی تھی تو آج وہی میں نے بچوں کو دے دی اور اسکول بھی نہیں بچوں کو جانا تھا تو میں نے وہی آج کھیر میں ہی کام چلا لیا بچوں کو دے دی صبح میں اور اس کے بعد میں آج یہ دیکھئے میرے یہاں عام تو ختم ہو گئے لیکن میرے یہاں ابھی امرود ہیں کیونکہ بندر جو ہیں میرے یہاں ابھی آ رہے ہیں لیکن بہت کم آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پھر سے کیونکہ ابھی تک باغوں میں تھے تو وہاں آم کھایا کرتے تھے لیکن اب کچھ کچھ تو سارے ہی باغ تقریباً ختم ہو چکے آئے اور تھوڑا بہت ایک آد باغ میں رہ گئے آم تو ابھی وہ وہاں مصروف ہیں اور میرے یہاں یہ آمرود جو ہیں وہ ہم لوگ کو مل گئے ہیں ورنہ سارے جو تھے منکی کھا جاتے تھے تو اس لیے اب کی ہم لوگ کو مل گئے اور آمرود کافی اچائی پر تھے تو پہلے تو بچے ہی توڑ رہے تھے پھر میں نے کہا لائیے ہم توڑ دیتے ہیں تو پھر میں نے بچوں کے ساتھ میں بھی بچہ بن گئی اور میں نے توڑ کر پھر جو پکے پکے تھے بلکل تو دیکھ کر لیکن اب کی یہ ایک بہت فائدہ ہو گیا ہے کہ نہ ہی میرے یہاں آم میں کیڑے تھے اور نہ ہی امرود میں تو بہت ساف تھے اوپر سے بس تھوڑی سکین اس کی تھی ویسی لیکن بہت اچھے تھے امرود اندر کے بلکل بھی کیڑے نہیں تھے بہت دھیان سے دیکھے تو پھر میں نے سوچا چلیے بارہ بجے کا ٹائم بھی ہائے اور بھوک بھی لگ رہی ہے ہم لوگوں کو اب تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے ابھی کھانا بننے میں تو کچھ دیری تھی تو پھر ہم نے کچالو بنا لیا اور بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے جو تھا وہ انجوائے کیا اور اس کے بعد میں یہ پہلے تو میں نے جو تھا میں نے دوپہر میں لینچ بنایا تھا اور اس کے بعد میں یہ بنائی تھی قتلیاں کیونکہ یہ ازل جو تھے مجھ سے کپ سے بس یہی کہہ جا رہا تھا لیکن میری بلکل بھی نہیں ہمت ہو رہی تھی کہ میں قتلیاں یا کچھ بھی کھانے کے علاوہ میں کوئی اور بھی دوسرا کام کروں تو یہاں پر پھر آج میں نے بہت جب ان کی بہت کافی دن ہو گئے کئی دن سے کہہ رہے تھے جب کافی دن ہو گئے تو پھر آج میں نے ہمت کر ہی لی آخر اور میں لگ گئی ان کے قتلیاں بنانے میں کیونکہ وہی میٹھا بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں نے یہ قتلیاں بنا دی اور اس کے بعد میں اب یہ کچھ دن تو کئی دن تو چل ہی جائیں گی ان کی پھر جب بن ہی جاتی ہیں تو پھر وہ اس طرح سے بار بار آ کر کھاتے رہتے ہیں تو اس لیے میں نے بنانا بھی نہیں زیادہ ضروری سمجھ رہی تھی کیونکہ بھئی میٹھا نقصان بھی دیتا ہے تو اس لیے میں زیادہ تر جو ہے انہیں بھراتی رہتی ہوں تھوڑے دن کے لیے کیونکہ زیادہ بچوں کو میٹھا بھی نہیں دینا چاہیے تو پہلے تو میں منع کرتی رہتی ہوں پھر اس کے بعد میں زد جو ہے ان کی پوری کرنی ہی پڑ جاتی ہے تو پس میری ہو گئی تھی ریڈی تو یہاں پر میرا وہی یہ ہے جو میں نے مکھن نکالا تھا تو وہی گھی میں نے اس کا بنا لیا تھا پھر اس کے بعد میں اب یہ میں نے چھان دیا ہے اور گھی تو میں گھر کا ہی یوز کرتی ہوں میں ڈالڈا گھی تو منگاتی ہوں نہیں لیکن جو ہے میں گھر کا یہ نکال لیتی ہوں تو اپنے ہاتھ سے نکلا ہوا مجھے میرے دل کو بھی مطلب ایک سکون ہوتا ہے کہ چلو اپنے ہاتھ کا اصاف سترا ہے بالکل تو پھر میں یہی اپنا یوز کرتی ہوں جب تک کہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جب تک دوسرا بنا لیتی ہوں مکھن دہی تو بس اسی سے نکال کر جتنا بھی ہے اس کو پھر میں چھان کر اس طرح سے رکھ دیتی ہوں تو بہت اچھا گھری میں ہی ہمیٹ تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں پیاس کٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج بہت دن بعد میرے یہاں آئی ہے کلیجی کیونکہ حفظہ کو بہت اچھی لگتی ہے تو پھر حفظہ کب سے کہہ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ آج منگاہی لیتے ہیں بہت جگہ تو میرے یہاں ابھی گوشت قطعی نہیں مل رہا ہے لیکن پھر میں مجھے کچھ جگار سے مل گئی تو پھر میں نے جو تیب منگاہ لی کلیجی اور میں آج کلیجی کی ریسپی دینے والی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں نمک اور لیمن کو ڈال کر میں نے پہلے تو اسے جو تھا کر کے رکھ دیا کیونکہ ابھی دھویا نہیں ہے تو ایک پانی میں بس نکال کر میں نے اس طرح سے یہ اس کو سارا ملا لیں گے اور اس کے بعد میں یہ اس سے بلیڈ بھی اس کا بلکل ہو جائے گا اور بلیڈ بھی نکل جائے گا اور اس کے بعد میں اس کی سسائن بھی مر جائے گی تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا تا پھر اس کے بعد میں سارا واش کر کے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کو منیریٹ کرنے کے لیے تو منیریشن بس تھوڑی دیر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے میں نے کی تھی یہاں پر ڈالا ہے میں نے دہی اور ہلدی پاوڈر اور تھوڑا سا نمک اور لحسو ندر کا پیس تو تھوڑا سا ڈال کر یہ اس طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اور ایک گھنٹے کے لیے بس اس کو بند کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اب ہو چکا تھا ایک گھنٹہ تو اب یہاں پر بس تیاری ہے بگھارنے کی تو دیکھ لیتے ہیں کیسے میں نے بنائی تھی تو یہاں پر میں نے ایل ڈال دیا اس کے بعد میں اونین ڈال دی کٹ کر کے تو یہاں پر بس زیادہ کچھ اس کو تام جھام نہیں ہوتے پکانے میں بہت سی جو سمپلی پک جاتی ہے تو آپ جو ہیں اس طرح ریسیپی سے بنائیں تو بہت آسان طریقے سے بن جائے گی تو یہاں پر بس اس کو جو ہے پیاس کو براؤن کر لیں گے خوب اور اچھی طرح سے پھر اس کے بعد میں اس میں لیس ندرہ کا پیسٹ ڈال دیا اب اس کی بھی بنائی کر لی اور اس کے بعد میں اب اس میں جو تھا وہی کلیجی جو میں نے منیریشن کر کے رکھی تھی وہ بھی ایٹ کر دی ہے اور ابھی جو ہے میں نے ہاں توڑا سا نمک تو پہلے میں نے اس میں بھی ڈالا تھا کلیجی میں تو بہت جو تھا بہت اس طریقے سے ڈالیں گے کہ آپ کو اپنے ٹیس کے مطابق ہی ڈالنا ہے کیونکہ اگر زیادہ ڈال دیا تو وہ جو ہے وہ ابھی ڈالنے میں تو تیز ہو جائے گا تو اس کے بعد میں تیز پتہ میں نے بھول گئی تھی بگھارنے میں تو پھر میں نے اوپر سے اس میں ڈال دیا ہے پھر اب اس کو دیکھا یہ پانی کافی چھوڑ چکا تھا کیونکہ دہی کا پانی بھی تھا اور جو تھا اس میں تو پانی ویسے بھی خیر کلیجی چھوڑتی ہے تو گوش بھی چھوڑتا ہے لیکن جو ہے اس کو بھوننے کے لیے اب چھوڑ دیں گے تو تھوڑا تو بھون گیا ہے بھی تھوڑا کچھ باقی ہے تو اب اس کو کھول کر بلکل سے پانی اس کا خشک ہو جائے گا تو پھر تیل جب چھوٹنے لگے گا تو اس میں کچھ وہی مسالے جائیں گے جو کہ بہت آپ کے کچن میں بہت آسان طریقے سے جو ہے ایبلیبل ہوتے ہیں تو وہی سارے مسالے جو کہ ہوں گے کہ نمک اور نمک تو اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اور گرم مسالہ بھی یہی پر ایٹ کر دیں گے تو یہی سب مسالے میں نے پیسے ہوئے پاوڈر مسالے ڈال دیئے ہیں اور آپ اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ مجھے جو ہے میں نے گریوی زیادہ جو ہے پتلی نہیں رکھنا ہوتی اس کی بلکل مسالے میں جو ہے بلکل بھنی ہوئی رکھنی ہوتی ہے تو پھر اس طریقے سے پانی ڈال کر تھوڑا مسالے کی اب بھنائی کرنی ہے اور بھنائی جب ہو جائے گی خوب اچھی طرح سے تیل بھی اس کا چھوٹ جائے گا مسالہ چھوڑ دے گا تو پھر بس چلاتے ہی رہنا ہے کیونکہ مسالہ تلے میں لگنا جائے کہیں اس لیے جو ہے اس کو چلاتے رہنا ہے تو یہاں پر میرا مسالے کی بھنائی ہو رہی ہے اچھی طرح سے پھر مسالے کی بھنائی ہونے کے بعد میں اتنا پانی ڈالنا ہے اس میں کہ بس آپ کی کلیجی بھی گل جائے اور جو ہے جتنا آپ کو جتنی گریوی رکھنا ہے اس طریقے سے رکھنا ہے کیونکہ مجھے روٹی سے کھانی تھی روکھی تو کھانی نہیں تھی تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا اس میں تو بس اس طریقے سے ڈالا تھا کہ اس میں گل کر اور تھوڑا سا رہ جائے تو بس اس طرح سے میں نے بلکل بوٹی میں اگر مسالہ چپٹا ہوتا ہے تو پھر روٹی کھانے میں ذرا پریشانی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ذرا گیلا گیلا رکھنا تھا تو پھر بس ابھی بھی اس میں اور اوپر سے گر مسالہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں ٹیسٹی سی میری کلیجی ہو گئی ریڈی اب یہاں پر دیکھئے فائنل لک اس کا کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہترین سی میرے مزے دار اتنی ہوئی تھی کہ بس حفظہ نے اور بچوں نے تو بہت زیادہ تعریف کی کھا کر اور بہت مزے دار سی بنی تھی تو اسی ریسٹی سے آپ بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں بہت ٹیسٹی لگتی ہے کلیجی بہت مزے دار سی ہوتی ہے ہمارا ولوگ تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں کسی نیکس ولوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں